مٹیریلزم ان فلسفی فیزیکلزم آج ہوگی بات اس پہ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی اف چکوار تو آئیے جانتے ہیں کہ مٹیریلزم کیا ہے تو یہ مٹیریل اور ازم یہ دو ورڈ ہیں مٹیریل سے یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی چیز جو میٹر ہے اس کائنات میں جو کچھ بھی آپ کو فیزیکس کے طور پر نظر آتا ہے جس کو فیزیکلزم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ فیزیکل ہے جو کچھ آپ آواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے جس فارم میں بھی ہے پورا سسٹم پوری ایکالوجی پوری یونیورس پوری کائنات پوری فطرت جس کو آپ فطرتیت بھی کہتے ہیں نیچرالزم بھی کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے وہ سارا میٹر ہے اور میٹر ہی میٹر کرتا ہے اصل میں ریال اکی کب جو ہے وہ یہی ہے اور اگر ہم عزم کی بات کریں تو عزم کیا ہوتا ہے عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی فلسفی ہے یہ کوئی way of understanding world ہے way of looking at the world ہے way of looking at life ہے چیزوں کو سمجھنے کا ایک انداز ہے چیزوں کو لینے کا ایک attitude ہے یہ کوئی ایک ایڈیالوجی ہے جو ہمیں کچھ truth سمجھائے گی جو ہمیں زندگی کے بارے میں زندگی کا کوئی پہلو لے کے سمجھائے گی اسی کو عزم کہتے ہیں تو اگر ہم پھر materialism means جو matter ہے وہ ہی حقیقت ہے اور وہ ہی آپ کو truth بتاتا ہے وہ ہی آپ کو زندگی کی reality بتاتا ہے یہ ہوتا ہے materialism وہ کہتے ہیں کہ صرف matter جو ہے وہ matter کرتا ہے کوئی spiritual world نہیں ہے کوئی آپ کی جو values ہیں وہ نہیں ہیں کوئی آپ کی روحانی دنیا نہیں ہے کوئی آپ کے پاس جو metaphysical جو world ہے جو heaven ہے وہ نہیں ہے hell ہے وہ نہیں ہے جو آپ کے metaphysical forces ہیں god ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس angels نہیں ہیں آپ کے پاس مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک خیال کا تصور کا ایک concept دیتے ہیں کہ idea is a kuch ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ aim نہیں ہے یہ materialism کے اندر کہا جاتا ہے تو center of universe جو ہے محید کے مطابق وہ ہے آپ کا matter یہ ہی آپ کا اصل ہے یہ ہی آپ کی اس کائنات کی حقیقت ہے physical world ہی آپ کی حقیقت ہے اور یہ جو ultimate reality جو ہے وہ material reality ہے وہ ایک physical reality ہے وہ ایک concrete reality ہے وہ ایک concrete truth ہے ہم اس کو اسی کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور ہم اسی کو ادراک سب کر سکتے ہیں ہم اسی کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ جیسے کوئی سی چیز کو اگر آپ بہت بڑی چیز ہو نا تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تو اگر آپ اس کو last particle جو اس کا رہے جائے گا ایک سب سے چھوٹا particle جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اب ہم مزید اس کو تقسیم نہیں کر سکتے وہ اس کو آپ کہیں گے ایٹم اب وہ جو ایٹم ہوتا ہے وہی material ہوتا ہے اور یہ پوری تمام جو جو چیزیں آپ کو نظر لاتی ہیں یہ مختلف قسم کے ایک سے زیادہ ایٹم سے مل کے بنی ہیں اس لیے ہم ان کو perceive کر سکتے ہیں اور اسی کو چونکہ ہم یہ ایک fundamental reality ہے یعنی unit of reality ہے جس کو آپ ایٹم کہتے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ matter کو reality مان لیتا ہے تو اس کو بطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ materialist ہے اور یہاں سے materialism اس کا start ہوتا ہے اور idealism اس کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہوتی ہی material ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں non material ہوتی بھی ہیں تو ان کا جو وجود ہے اس کا انحصار بھی آپ کے matter کی اوپر بڑھتا ہے یعنی ہر وہ چیز جو shape رکھتی ہے جو ایک size رکھتی ہے جو ایک color رکھتی ہے جو time میں پائی جاتی ہے جو space میں exist کرتی ہے اس کو ہم material کہتے ہیں اور اس سے جڑا ہوا جو کچھ بھی concept ہے اس کو ہم materialism کہتے ہیں اور یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ جو exist کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی material word ہوتی ہے یعنی natural word جو ہوتی ہیں وہ آپ کی exist کر رہی ہوتی ہے جو آپ کی باہر کی word ہیں جس کو matter کہتے ہیں کہ matter only matter تو وہ بنائے طور پر nature ہے natural word ہے اور اس میں جو super natural جو ہے وہ exist نہیں کرتا یہی materialism ہے کہ natural چیزیں exist کرتی ہیں super natural جو unseen چیزیں ہیں جو unseen forces ہیں وہ metaphysical forces exist نہیں کرتی اور یہ کہتے ہیں کہ مادہ کا جو وجود ہے وہ خیال سے پہلے ہے مادہ پہلے وجود میں آیا تھا اور خیال جو ہے وہ بعد میں آتا ہے پھر اس کے بعد چونکہ پہلے body ہے mind body میں ہے اس کا جو خیال ہے وہ بعد میں آتا ہے تو پھر اسی طرح ہم جو کچھ belief ہمارا بنتا ہے وہ اس matter کی base پر بنتا ہے اگر آپ جو wt states سے کبھی فلاسفروں سے اگر آپ کو بھی ملکات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ انسان پر دائشی طور پر ہی مادیت پسند ہے سب سے پہلے اس کو جو یونیورس مانک بات چیزوں کا ادراف ہوتا ہے وہ اس کی material things ہوتی ہیں even جب وہ language ہے وہ بھی material form اس کے پاس آتی ہے اور جو فطرت ہوتی ہے وہ موجود ہے اور جو ہمارا جو ذہن ہے وہ شعہ کو نہیں سمجھ سکتا یعنی شعہ موجود ہوتی ہیں اپنی طرف سے جو وہ exist کر رہی ہیں آپ کا ذہن ان کو سمجھے یا نہ سمجھے چیزیں as it is exist کرتی ہیں اور یہ تو درست ہے کہ ذہن اور فطرت میں بامی تامر بھی پایا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ذہن فطرت کا باعث ہو یا فطرت کا وجود ذہن کی پیدوار ہو یہ جو آپ کی باہر کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ بزارتے خود exist کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں جو ریالیٹی ہے پھر وہ جو پرائمری ریالیٹی ہے وہ آپ کے پاس مادہ ہے میٹیریل ہے اس کو میٹیریلزم یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی اس کا فلسفہ ہوتا ہے اور بجائے آپ کو کہ اس میں کوئی جو انسین فورسز ہیں وہ نہیں پائی جاتی یہ کائنات سے یہ آگ ہوا مٹی اور پانی سے بنی ہوئی ہے اور چونکہ یہ آگ ہوا مٹی اور پانی یہ ساری چیزیں میٹیریل چیزیں ہیں تو اسی بیس پر یہ ان کا بیس ہے یہ ان کی اسی پر وہ بنی ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹیریلزم ہے یہی حقیقت ہے کوئی آپ کو آئیڈیا یا کوئی گوڈ یا کوئی ہیون ہیل میٹا فیزیکل چیزیں میٹا فیزیکل فورسز کوئی آوٹر فورسز مدد کرنے کے لئے نہیں آتی جو آپ کے سامنے وہی حقیقت ہے جو آپ کو نظر آتا ہے فیزیکل ورڈ نہ آتا ہے پھر اگر اس کے میں جو کچھ اور چیزیں بھی یہ پائے جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مادہ حقیقت ہے جو نان فیزیکل ٹھینگز ہیں وہ تو ان کی جہاں کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے اس کو فیزیکلزم بھی کہتے ہوتے ہیں پھر یہ میٹیریل قاضیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی کوئی میٹیریل بجا ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے میٹیریل قاضیز ہوتی ہے کوئی میٹیریل قاضیز نہیں ہوتی یعنی قاض انڈ ایفیکٹ اور علل اور معلول کا تعلق ہوتا ہے ہر جو ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے کوئی قاض ضرور وجود ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی فطرت کا یا میٹیریل فورس کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ ایک جو قاض ہے نا جو ایک وہ اس کی وجہ سے آپ کو جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ میٹر ہے یہ اپنی فاہم بدلتا رہتا ہے قاض ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے تو یہ میٹیریل قاضیز میں بلیو کرتے تو پھر مائنڈ ایم ہے یا میٹر تو یہ کہتے ہیں جی کہ جو میٹر ہے وہ مائنڈ سے ایم ہے مائنڈ ہے لیکن وہ سیکنڈری چیز ہے میٹر پہلے ہے مائنڈ ہمیشہ باڈی میں آتا ہے اور باڈی مادا ہے کہ اگر آپ کی باڈی نہ ہو تو میٹر اپنی ایگزیسٹنس اپنا ہونا اپنا وجود اپنی اس کی جو ڈیمینشنز ہیں ان کو بتا ہی نہیں سکتا میٹر ہی جو ہے وہ آپ کے کاشیسنس کو ڈیٹرمن کرتا ہے میٹر ہی ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے جو آپ کا جو اگر آپ خیال ہے آپ کا جو کاشیس جیسے وہ کس طرح آپ چیزوں کو لیں گے پھر جو میٹیریل اور جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ریالٹی جو میٹیریل ایسپلینیشن آف ریالٹی وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک مشین کی طرح ہے اور اس کی طرح ایک چال رہی ہے جس طرح جسم جو ہے یہ بھی ایک مشین ہے یہ بھی مشین کی طرح ایک چال رہا ہے تو یہ کوئی دنیا جو نے یہ پیسز آف میٹر سے مل کا دنیا بنی ہے تو یہ نیچرل حساب کتاب سے چال رہی ہے کوئی باہر کی فورسز ان کو چلانے کے لیے نہیں یہ خود خود اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں آگے نکلتی رہتی ہوتی ہیں پھر یہ مٹیریلزم جو ہے اور ڈیٹرمنیزم جو ہے اس کے بارے میں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فری ویل سے کچھ کر رہے ہیں تو یہ مٹیریلزم والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ کار رہی ہوتا ہوں وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ 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 ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ میٹر کی مدد سے یہ ایکسپلین کر پہتا ہوتا ہے تو ہر چیز کا ایک چونکہ چیزیں ہیں ہی مٹیریل تو ان کی مٹیریل مجوہات ہوتی ہیں تو اس کا سائنس کے ساتھ بھی بہت زیادہ کچھ ریلیشن ہوتا ہے یہ سائنس کی دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہوتی ہے کیونکہ سائنس جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کی جو میٹا فیزیکل چیزیں ہیں جو میٹا فیزیکل فورسز ہیں ان کے اوپر کم بلیو کرتی ہے جو چیزیں آپ کی تجربہ ماتی ہیں آپ کے ایکسپیریس ماتی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پرسیو کر سکتے ہیں ان کا ادراک کر سکتے ہیں جو سائنس بھی ان چیزوں کو مانتی ہے تو میٹیریل بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں تو یہ دو بڑی فیلسفیز ہیں ترود کو سمجھنے کے لیے ایک طرف کہ آئیڈیالیزم ہے کہ آئیڈیا ایم ہوتا ہے دوسری طرف میٹیریل ایم ہے ایم ہوتا ہے تو آپ جو میٹیریلزم ہے یہ کہتے ہیں کہ میٹر ایم ہوتا ہے باڈی ایم ہوتی ہے آپ کی جو باہر کی چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ ایم ہوتی ہیں لیکن جو آئیڈیالیزم وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیا ایم ہوتا ہے مائنڈ ایم ہوتا ہے دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر جو ہوتی ہے وہ ویلیو ہے ہوتا یوں ہے کہ یہ میٹیریل ورڈ اور یہ جو آئیڈیال ورڈ ہے یا جس کو آپ آئیڈیا اور میٹر کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ مل کے چلتے ہیں تو پھر ایک زندگی بنتی ہے لیکن میٹیریلزم کی پھر ہم بات کریں تو ان کے مطابق یہ ہے کہ بچہ پہ دائشی طور پر ہی میٹیریلسٹ ہوتا ہے اور جو کیونکہ وہ میٹیریلسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی پوری زندگی کیوں آپ فیزیکلزم میٹیریلزم کی دنیا سے سمجھ سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور ٹھیکٹس فار بانچ